نمسکار میں ہوں سشیر انجن اور آپ کا بہت بہت سواگت ہے جنتہ ٹی وی پہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے ساتھ لگاتار آدم پور بائی الیکشن سے جڑی خبریں اب آپ کو پتا ہے ہمارے پاس تھرما میٹر ہے ہم لگاتے رہتے ہیں آپ ٹیمپریچر نوٹ کرتے رہتے ہیں تو ہم نے کہا کہ اب یہ نومینیشن کا آخری دور ہے بی جے پی اور عام آدمی پارٹی کے کینڈیٹ نے نومینیشن فائل کر دیا اب سب کی نظر کانگریس پہ کی کانگریس کی طرف سے نومینیشن کب فائل ہوگا کیوں ہوگا اب میں جن سے آپ کی باتچیت کروا رہا ہوں وہ ابھی کچھ دیر بعد نومینیشن فائل کرنے جا رہے ہیں جی ہمیں بات کر رہا ہوں کانگریس کے کینڈیٹ جے پرکاش جی کی تو جے پرکاش جی آج نومینیشن فائل ہو جائے گا آج نہیں ہوا تو پھر اگلے ساون کا انتظار کرنا ہوگا نہیں نہیں آج تو ہو ہی جائے گا پوری تیاری ہے پوری تیاری کمپلیٹ جیسے جیسے کیا آج ہمارے پارٹی کے سینئر نیت آئیں گے تو ان کو ساتھ لے کر کے ہزاروں لوگ کانگریس بہن میں کٹتی ترونے لگ رہے ہیں تو اس کے بعد فارمبر دیں گے اور پھر چناؤی دنگل میں کچھ جائیں گے یہ سمجھ میں نہیں آیا ہے بہت لوگ یہ بھی پوچھ رہے ہیں آم آدمی پارٹی نئی پارٹی ہریانہ میں پہلا ویدان سبح چناؤ لڑے گی سب سے پہلے کیانیڈیٹ دے دیا بی جے پی تو پہلے سے ہی گھوشت تھا کہ جب مطلب کل دیپ کے بیٹے چناؤ لڑیں گے یہ کانگریس کہتی ہے کہ ہم چوبیس میں نبے میں پچاسی سیٹ لے آئیں گے یا ایک آج چھوڑ کر کے نبے کی نبے لے آئیں گے اور آدم پور بھائی الیکشن ہے کیانیڈیٹ ایناؤنس کرنے میں سب سے پیچھے ہو گئے نہیں کیانیڈیٹ ایناؤنس کرنے میں سب سے پیچھے نہیں ہے کیونکہ دنوں پارٹیوں کی ٹکٹ تو سودے بازی کی ٹکٹیں ہیں جیسے کلدی بیشنوی کی ٹکٹ تو اس بات کی ہے کہ انہوں نے کانگریس پارٹی کے ساتھ گدداری کر کے جنتہ کے ساتھ بھی سواس گھات کر کے اور بھارتی جنتہ پارٹی سمرتھک امجوار کو اپنا راج صبح میں بوٹ دیا تو تو سیٹل تھا سیٹل کی بجے سے ہی جو سودے کی ٹکٹ آئی ہے بھارتی جنتہ پارٹی کی اس کی بجے سے بھارتی جنتہ پارٹی کے سبھی چھتری نیتا انہیں کاریہ کرتا انہیں بھارتی جنتہ پارٹی کو چھوڑ دیا تو اسی پرکار سے آم آدمی پارٹی پارٹی تو آم آدمی کی تھی یہ بات صحیح ہے لیکن ٹکٹ دی دی خاص آدمی کو آم آدمی خاص بن جاتا ہے تو پھر پارٹی کا جو وجود ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اس لیے سب لوگ یہ کہتے ہیں آم آدمی پارٹی کے کاریہ کرتا ہے سرماجی سائد بلوک پریزیڈنٹ بھی تھے ایک پوروپ جلہ پارشت تھے گڑوال رام پرساد گڑوال تو انہوں نے بھی اس طرح کی باتیں کہیں ہیں ان کی جو پریس کونفینس ہوئی ہے سرماجی کی کہ یہ تو سودہ ہوا ہے کیونکہ جب سودہ اس لیے مانتے ہیں لوگ کیونکہ ایک چرچہ اس علاقے میں ہمیشہ ہی رہتی ہے کہ گلدہی بشنوئی نہ تو لوگوں میں جاتا ہے نہ لوگوں سے ملتا ہے نہ لوگوں کی بات کرتا ہے نہ وہ لوگوں کا آدمی ہے وہ ہمیشہ ہی دوسری پارٹی کے نیتاؤں سے فکسنگ کر کے سیٹل کر کے امیدوار اترو آتا ہے اس لیے اس کو پیڑا ہے کہ کونگرس پارٹی کہیں جیہ پرکاس کو امیدوار بنا دیا تو وہ تمہارے سیب کی بار سو فیشدی زندہ ہو تو جتائے گی 2009 میں جان بچگی تھی فکسنگ کر کے لیکن اب کی بار ساری زندہ سمجھ چکی ہے کہ اب کی بار بھارتی زندہ پارٹی کو ہرانا ہے تو اس لیے آج ہریانہ پردیش کے لوگ آدم پور کی طرف نگا لگائیں بیٹھے ہیں کہ آج 2024 میں کس کی سرکار ہو کونگرس پارٹی نے جو سمیں لگایا ہے کیونکہ کونگرس پارٹی کا ایک سسٹم پرکیریہ ہے یہ کو چھتری پارٹی ٹھوڑی ہے تو اس میں ساری پرکیریہ کل سے ہم کو پوری ہو چکی ہے تو اس لیے آج میں نامہ کن پتر داخل کروں گا اور آج سے پہلے کسی نے چنوہ پرچار تو نہیں کیا کسی پارٹی کو مدان میں گئی ہو لیکن کونگرس پارٹی کا چنوہ پرچار سب سے آگے ہمارے ہر گاؤں میں جو ایمیلے ہیں ایکس ایمیلے ہیں سینئر نیتا ہیں گاؤں گاؤں جا رہے ہیں گھر کر جا رہے ہیں بوٹ مانگ رہے ہیں ہمارے لوکل جتنے بھی کاریہ کرتا نہیں تا ہے وہ جا رہے ہیں میں سویں تین دن سے جا رہا ہوں تو اس لیے ہم بہت آگے ہیں یہ کلدی بشنوی کہتے ہیں یا ستندر بھی جو آمادی پارٹی کے ہیں وہ کہتے ہیں دوہزار نو میں جے پی یہاں سے چنوہ لڑے اب دوہزار نو کے بعد ندی میں پانی بہت بہ گیا اب یہ دوہزار بائیس ہے دشک بدل گیا اس بیچ میں کبھی جے پی تو مڑ کر کے کہ مطلب آدم پور میں آئے بھی نہیں دیکھنے کہ لوگ زندہ ہیں کہ تکلیف میں ہیں کہ اوپر چلے گئے تو یہ صرف چناوی سٹنٹ ہے یہ راجنتی میں پریپک نہیں ہے اور یہ مانشک سنتولن کھو چکے ہیں جو لوگ اس طرح کی بات کرتے ہیں نہ تو کلدی بشنوی کیونکہ کلدی بشنوی خود ہی نہیں آتا تھا اس کو کیا پتا کہ آدم پور کے ریشٹ اس میں کون آتا ہے میں دوہزار تیرہ تک لگاتار ہر سنیوارتوار کو آدم پور آتا تھا اور جو یہ بات کرتا ہے کیا اس کا نام ہے لڑکے کا میں تو کہتا ہوں پلٹو رام ستندر ستندر سوہ میرے ساتھ آتا تھا اب یہ پلٹ گیا اس لئے پلٹو رام ہے ستندر نام نہیں اس کا پلٹو رام ہے یعنی کہ جو آدمی تیرہ تک میرے ساتھ رہتا ہو چودہ میں کونگریس پارٹی میں نے چھوڑ دی تھی تو میں ہی کونگریس میں نہیں تھا چودہ میں انڈیپنڈنٹ ہے میں لے بنا سوڑہ میں کونگریس میں کونگریس میں آ گیا کیا کرے گی کونگریس کیا کرے گی بی جی پی جیسے ہی کونگریس کے کاریے کرتا ہے اور کل کو کونگریس مجھے پتا ہے یہ تو تھوک کے چاٹنے والا بیکتی ہے جس بھارتی دنٹا پارٹی کو پانی پی پی کر کے گاڑی جیتا تھا مودی جی کے بارے میں آر ایس ایس کے بارے میں منہور لال جی کے بارے میں آپ سب دیسے نے بولے ہیں سائد ہریانہ کی دھرتی پر کسی رانتی کی بیکتی نے پارٹی چھوڑنے کے وقت نہیں بولے آج انہی کی طرح سپرس کر کے کہا کہ مجھے کچھ نہ دو میں موکھ منتری منتری کا دعویدار نہیں ہوں میں انتیم پنکتیم بیٹھنے کے لیے تیار ہوں تو اس لیے اس بیکتی نے آدم پور کی درجسہ کر دی اپنے سوارت کے لیے اپنے پریوار کے لالن پالن کے لیے بار بار یہ کہتا ہے کہ آدم پور کا وکاس نہیں ہوا آدم پور کے وکاس میں بادہ ہے تو یہ کلدی بیشنوی پریوار ہے میں آدم پور کی جنتہ سے ایک ہی نیویدن کروں گا آدم پور کی ترقی چاہتے ہو وکاس چاہتے ہو کیونکہ تین بار کلدی بیشنوی کو موقع ملا دو جار پانچ میں ستہ آئی کونگرس پارٹی کی ہوڑا صاحب چیف انیسٹر بنے سات میں پارٹی چھوڑ گیا دو جار نو میں بڑا اچھا موقع ملا تھا کہ حج کا کے چھے ویدائک جتے تھے اور کونگرس پارٹی نے ان کو اوفر دیتی تھی پانچ ویدائک آج کونگرس پارٹی میں ہیں گے کہ ہم آپ کو ڈپٹی چیف انیسٹر بنائیں گے اس وقت سودے بازی کرنے لگیا کونگرس سے جب ویدائکوں نے پتہ لگیا اگر یہ پریپک ہوتا تو اس وقت مرض کرنا چاہیے تھا جب ویدائکوں نے پتہ لگیا تو سودہ بازی کرنے لگیا تو ویدائک اس کی پارٹی کو چھوڑ کر کے پانچ ویدائک دل ٹوڑ دیا اور کونگرس پارٹی میں مرض کر لیا اکیلا بچا شام کو کہتا ہے کہ جو میری سیٹلمنٹ پوری کرے کونگرس کیوں کرے گی تیری سیٹلمنٹ تو سودے باز ہے یہ سودے باز کی راجتی کبھی نہیں چلتی دو ازار چودہ میں بھارتی جنتہ پارٹی شیلوگ ہو گیا تو اس وقت بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار بنی آج بی جی پی میں گیا ہے اگری چودہ میں بھارتی جنتہ پارٹی کے ساتھ مل کر کے لڑتا تو آدم پور کا وکاس ہوتا ہے کی نہیں ہوتا تو آدم پور کے وکاس میں batch کوئی اور نہیں ہے کونگرس کلدیب بیسنوی کا پریوار ہے آدم پور کی جنتہ اس رومے اسی لیے کلدیب بیسنوی کے پریوار کو ہرائے گی تاکہ آدم پور کا وکاس ہو اور جی پرکاس یہاں سے جیتے گا اور جو بھائی یہ کہتے تھے وکاس میں کہتا ہوں کلدیب بیسنوی یا بھارتی دن تا پارٹی یا کوئی بھی نہیں تھا جتنا ویکاس کاری ہے بھپیندر سنگھ ڈا چیف نشٹ رہتے ہوئے ہوا ہے آج تک کسی بھی سرکار میں نہیں ہوا نہ بی جی پی نہیں کر سکے تو یہ تو ویکار بات کرتے ہیں آپ لوگ یہ کہتے ہیں آپ کو بھی سنا میں نے بھپیندر سنگھ ڈا گوی کا کہتے ہوئے سنا کہ یہ جو آدم پور ہے یہ کانگریس کا گڑھ ہے تو کانگریس کا گڑھ ہے تو مجھے بتائیے جب حجکا میں کلدی بشنوی تب بھی وہ جیتے کانگریس میں تھے تب بھی جیتے باہر رہے تب بھی جیتے تو یہ کانگریس کا گڑھ ہے یا بھجنلال پریوار کا گڑھ ہے دیکھیں زیادہ ٹائم یہ کلدی بشنوی دو بار لڑا ہے کانگریس چھوڑ کے باقی دولوں بار جیتا سننا 2009 میں بھائی ڈیفالٹ جیتا کانگریس پارٹی کے کچھ لوگوں نے بھتر گھات کیا سارے علاقے کی جنتہ جانتی ہے علاقے کیوں لوگ تو رات کو جیہ پرکاس کو جتوا کر کے سوئے تھے لیکن کچھ لوگوں نے بھی سواسکات کر لیا ان کی سجاز وہ بھوکت رہے ہیں اسی لئے تو یہ بھارتی جنتہ پارٹی کے سرن میں گیا تھا اور جیسی دو جار چودہ میں جیتا ایک پریوار ہے ہریانا پردیش میں دو پریوار ہیں بڑے تو ان سے فکسنگ کر لیتے ہیں اب لوگوں کو پتہ لگیا کہ جو کنڈیڈیٹ آتے ہیں فکسنگ کر کے آتے ہیں تو اس لئے کلڈی بیسنوی پریوار بہبیت ہے کہ جیہ پرکاس سناو نا لڑ لے ارگلن پرچار کرنے کا پریاس کیا ترہ ترہ کے میرے خلاف دوس پرچار کیا لیکن لوگوں کو پتہ ہے کہ اصلی جس نے آدم پور میں رہ کر کے چار ورس تک ہارنے کے بعد بھی میں اس ریسٹ آوس میں بیٹھا ان کے کہنے سے کیا بنتا ہے یہ تو لندن میں رہتے تھے بیچارے تینوں ہیں اور جب تک اس پریوار کو آدم پور کے لوگ یہاں سے چھوٹی نہیں کریں گے تب تک یہاں کا وکاس ایس سمبھو ہے یہ جو چناؤ ہے اس میں مان لیا کہ آم آدمی پارٹی بھی ہے کانگریس بھی اور کلڈیب تو مان لیے پہلے سے ہیں اگر انٹی کلڈیب وشنوی ووٹ یا انٹی انٹی بھجنلال پریوار ووٹ اگر وہی کٹھا نہیں رہتا ہے اس میں اگر ڈیویزن ہوتا ہے تو صحابہ ہے آپ کی رننیتی فیل ہو جائے گی اور ٹرینگرال فائٹ میں کلڈیب وشنوی جید جائیں گے تو یہ آپ کو لگتا نہیں ہے خطرہ کی جو انٹی بھجنلال ووٹ اس میں ڈیویزن ہو جائے گا آپ بھی ہیں آم آدمی پارٹی بھی ہے نہیں اب کی بار میں لوگوں میں گھوم رہا ہوں عام جنتانے جو کلڈیب وشنوی کی کاریس ایلی سے دکھی اور پریشان ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ آدم پور کا بھلا ہو آدم پور حلکے کا وکاس ہو تو وہ سوچتے ہیں کہ کی بار بورٹ کا ڈویزن نہیں ہونے دیں گے بورٹ دو ہی جگہ جائے گا ایک بورٹ کانگرس کا جائے گا یا بھارتی زنطہ پارٹی کو جائے گا لوگ انہیں نینے لینا ہے کیونکہ دوسری پارٹیاں کمپیٹیشن میں کئی جگہ ہی نہیں ان کی تو مقابلہ دونوں پارٹیوں کے بیچ کا ہے دونوں پارٹیوں کے بیچ کا مقابلہ ہے تو چھپن پرسنٹ لوگ ساٹھ پرسنٹ لوگ کلدی بشنوی کو ہرانا چاہیں گے تو کلدی بشنوی کو ہرانے والے لوگ ہمارے ساتھ آئیں گے کانگرس پارٹی کا ساتھ دیں گے کانگرس پارٹی جیتے گے مطلب یہ جو آپ کا جوش جذبہ ہے یہ تین تاریخ اور اس کے بعد چھے تاریخ تک بنا رہے گا نا بلکہ تین تاریخ تک چھے تاریخ تک دوزار چوبیس تک ہم نے سرکار بنانی ہے آپ دیکھو گے یہ چناؤ جی پی لڑ لیں یا بھپیندر سنگھ اڈا لڑ لیں نہیں دیکھو چناؤ تو لڑے گا کانگرس پارٹی کانگرس پارٹی کا مجھوہ ہے جی پرکاس بھپیندر سنگھ اڈا کے نام سے ہم چناؤ لڑیں گے کہ اگلا مقمنطری منہورلال چاہیے لوگوں کو یا بھپیندر سنگھ اڈا چاہیے کیونکہ آج جگ جائر ہو چکا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کی حالت یہ ہے جیسے سوریہ است ہوتا نا جی سوریہ است میں کوئی پانی نہیں چڑھاتا اور جب سوریہ ادھے ہوتا ہے سب لوگ سوریہ دیوتا کو پانی چڑھاتے ہیں تو آج لوگ بھوٹ دیں گے ادھے ہے کانگرس پارٹی کا ادھے ہے بھپیندر سنگھ اڈا کا تو اس لئے بھپیندر سنگھ اڈا کے نام سے ہم بھوٹ مانگ رہے ہیں دس برس انہوں نے کر کے دکھایا ہے اور آگے بھی وہ کر کے دکھائیں گے چلی بہت بہت شکریہ تو میں نہیں چاہتا کہ آپ کا سمیں زیادہ جائے ہو آپ کو جانا بھی ہے نومینیشن فائل کرنے کے لئے بہت بہت شکریہ اور شب کام نہ ہے سب کے ساتھ ہیں ہماری بات باقی دیکھتے ہیں تین کو کیا ہوتا ہے پھر چھے کو آپ کے ہاں لڈو ملتا ہے یا کرہلے والا بھاجی ملتا ہے لڈو دو دار نو میں دے دیا تھا لوگوں نے لڈو اب کی بار تو پکا ہے تو زیادہ وقت نہیں دیتے ہیں جے پی کا اور جے پرکاش تیاری کر رہے ہیں نومینیشن فائل کرنے کے لئے ہم نے کہا کہ جارہ جانے کے پہلے ایک بار تھرمامیٹر لگا دیتے ہیں ٹیمپریچر آپ بھی نوٹ کیجئے بات باقی تو چھے تاریخوں دیکھتے ہیں کس کا ٹیمپریچر اس تھرمامیٹر پہ کیا ریڈنگ آتی ہے لوگوں نے فیصلہ کر دینا ہے تین تاریخ کو چھے کو کاؤنٹنگ ہوگی بہت بہت شکریہ نمسکار لگا تار دیکھتے رہے جانتہ ٹی وی صرف آدم پور کی چناوی خبروں کے لئے ہی نہیں خبروں کے پیچھے خبر کیا ہے یہ بھی ہم آپ کو لگا تار بتاتے رہیں گے بہت بہت شکریہ نمسکار